جن ساتھیو میں کمانڈو جیفراس کمانڈو ڈیفینس ایکیڈیمی کی طرف سے آپ کا ہاردک ابھیلین اور شواغت کرتا ہوں ساتھیو ویڈیوز کی سریز میں آج ہم آپ کے لیے میڈیکل سے سماندیت ایک بہت مہتوکنڈ ویڈیو لے کے آئے ہیں آج اس ویڈیو میں دانتوں سے سماندیت آرمی میں جو میڈیکل ہوتا ہے اس میں پوائنٹ سسٹم کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں سمپون جانکاری سے آپ کو اوگت کروائیں گے ساتھیو یہ ہے ہمارا پورا جبڑے کا ڈائیگرام جبڑے کے ڈائیگرام میں اوپر کا اور نیچے کا دو جبڑا ہو گیا اس پورے بھاگ کو ہم چار بھاگوں میں ڈیوائیڈ کریں گے ایک دو تین اور چار اس طرح سے جبڑے کو چار بھاگوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے مارکنگ کرتے سے میں دکٹر صاحب کیا دیان رکھتے ہیں کہ اوپر کا دانت اور نیچے کا دانت دونوں کا آپس میں ملاب ہونا چاہیے اگر جگ جگ وے میں ہیں اور دانت آپس میں نہیں مل رہے ہیں تو وہ پوائنٹ ہمیں نہیں مل پائے گا دانتوں کو اگر جبڑے کو پورے کو چار بھاگوں میں بھاڑتے ہیں تو ایک بھاگ کے پوائنٹ کاؤنٹ کرتے ہیں آگے کے دو دانت ہوتے ہیں ان کو انسائزر بولتے ہیں جو آگے کے دانت ہوتے ہیں ان کو انسائزر بولتے ہیں دو دانتوں کو اس کے بعد میں ایک دانت ہوتا ہے کینین تو ایک ایک پوائنٹ دونوں انسائزر کے ہوگے ایک پوائنٹ ہوگا ہے کینین کا اس کے بعد میں آپ کی دو ہوتی ہے پری مولر پری مولر کو بھی ایک ایک پوائنٹ دیا جاتا ہے اس کے بعد میں ہوتی ہے آپ کی تین مولر تین مولر میں سے ایک اکل کی ڈاڑ ہوتی ہے جو بہت کم بچوں میں پائے جاتی ہے ہر ایک جاڑ کے دو پوائنٹ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں تو ساتھیوں اوپر اور نیچے کے دانت آپ کے اگر آپس میں ٹچ ہو رہے ہیں تو ہی آپ کو پوائنٹ ملے گا اگر جیسے پری مولر آپس میں اوپر اور نیچے کی دونوں ٹچ ہو رہے ہیں تو دونوں کو ملا کے آپ کو ایک پوائنٹ ملے گا اسی طرح سے آپ کو گیارہ گیارہ پوائنٹ دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے ٹوٹل پوائنٹ ہو گئے دانتوں کو 22 پوائنٹوں میں بیوازیت کیا گیا آپ کو پاس ہونے کے لیے چاہیے 14 پوائنٹ جیسے ساتھیوں یہ جبڑا ہے نیچے کا اس کو ہم دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے آدھا ادھر کا آدھا ادھر کا یہ دو دانت ہیں وہ ان سائزر ہیں دونوں دانتوں کے ایک ایک پوائنٹ ہمیں ملے گا اوپر کا اور نیچے کا دانت دونوں ملیں گے تو ایک ایک پوائنٹ دونوں کا ملے گا تو یہ دونوں ملا کے دو پوائنٹ ہو گئے اس کے بعد میں اگلا ہے کینن اس کے اوپر اور نیچے کو ملا کے ایک پوائنٹ ملے گا اگلا ہے دونوں ساتھیوں پری مولر اوپر اور نیچے دونوں کو ملا کے ان کے دو پوائنٹ ملتے ہیں اگلا ہے ساتھیوں مولر ایک دو اور ایک مولر ہوتی آگے جس کو اکل کی جار بولتے ہیں تینوں مولر کو ملا کے یہ مولر ون مولر ٹو اور مولر تھری جو کہ اکل کی جار ہوتی ہے ان جار کے ٹوٹل پوائنٹ ملا کے بنتے ہیں چھ پوائنٹ تو نیچے کے جبڑے کے اس سائیڈ کے گیارہ پوائنٹ اور جبڑے کے اس سائیڈ گیارہ پوائنٹ دونوں کو ملا کر بائس پوائنٹ بنتے ہیں آپ کو آرمی میں پاس ہونے کے لیے چاہیے چودہ پوائنٹ چودہ پوائنٹ میں اگر آپ کے اکل کی جار جو مولر ہے مولر تھری اگر وہ نہیں آ رکھی ہے تو آپ کے چار پوائنٹ کم ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس بستے ہیں اٹھارہ پوائنٹ اٹھارہ پوائنٹ میں سے آپ کو چودہ پوائنٹ لے لیں ہوتے ہیں اس میں سے اگر آپ کے دانت جگ جگ بے میں ہیں دانت اوپر کا اور نیچے کا آپس میں ٹچ نہیں ہو رہا ہے یا اوپر کا دانت ہے لیکن نیچے کا دانت نکلوا رکھا آپ نے تو اس کا بھی پوائنٹ آپ کو کاؤنٹ نہیں ہوگا تو اس طرح سے آپ کو ٹوٹل چودہ پوائنٹ سکور کرنے ہوتے ہیں اب کیا کیا کنڈیشن ہے جس میں آپ کو چودہ پوائنٹ نہیں ملتے نمبر ایک سب سے پہلے آپ کے دانتوں کی صفائی ہونی چاہیے جو گندگی ہوتی ہے دانتوں میں وہ جم جانے کے بعد میں ہارڈ روپ لے لیتی ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے دوسرا ہے ساتھیو آپ کے دانت جگ جگ بے میں ہیں اور آپس میں ٹچ نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کو پوائنٹ نہیں ملے گا اس کو آپ دانتوں میں وائرنگ سیٹ کروا کے اس کو سال بر پہلے ٹھیک کر سکتے ہیں اگلا ہے ساتھیو آپ کے مسوڑے مسوڑے آپ کے فولے نہیں ہونی چاہیے اس میں بلڈنگ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد میں ساتھیو پائی ریا آپ کے موں سے سمیل نہیں آنی چاہیے اگر یہ پوائنٹ ہے تو آپ کو میڈیکل پوائنٹ دے دیے جائے گا اور آپ میڈیکل دانتوں کے میڈیکل میں آپ انپٹ ہو جائیں گے تو ساتھیو آپ سب سے میری پرسنلی صلاح ہے کہ آپ جب بھی میڈیکل لے جاتے ہیں تو اپنے کسی اچھے دانتوں کے ڈکٹر سے دانتوں کا چیک اپ کروا کے جائیں دانتوں کی صفائی کروا کے جائیں ساتھی ہم لوگ جو برس کرتے ہیں اس کا پروسس صحیح کریں تو ہمارے دانت خراب نہیں ہوں گے کومن ڈکٹر لوگ ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم دو منٹ یا تین منٹ سے زیادہ برس نہیں کرنا چاہیے اور برس کو سیکوینس سے کرنا چاہیے ڈکٹر یہ بولتے ہیں کہ برس کیول پیسٹ کو دانتوں تک پہنچانے کا مادے میں نیکی رگڑنے کا تو آپ ان چیزوں کا دھیان رکھو اس سے مسوڑے خراب نہیں ہوں گے دانتوں میں سویلنگ نہیں آئے گی اور آپ کے دانت بھی صحیح رہیں گے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب کا بہت بہت دنیواد سمیں سمیں پر ہم لوگ آپ کے لئے ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں آپ اپنا ریمارک ضرور دیجئے گا تاکہ آگے والا ویڈیو ہم اور بہتر بنا پائیں جن دوستوں نے لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد جہین جہ بھارت